آگے بعد ذرا ایک اور بڑی بات بھی کرتے ہیں کیونکہ بڑی بات جو ہے یہ انتہائی اہم ہے کیونکہ معاملہ لیٹنٹ گورنر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کی طرف سے بیان دیا گیا اور یہ بیان اس وقت آیا ہے جب حضب اختلاف کی جماعت نائشنل کانفرنس کی طرف سے پیدر پہ عوامی جلسے کیے جائے اور عوامی جلسوں کے دوران جمہو کشمیر کی موجودہ صورتحال پر ترہ ترہ کے سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس بیچے بیان اس وقت سامنے آئے جب حضب اختلاف یاتروں کے لیے روپے کے ذریعے بھی اب سرکار بقاعدہ اس منصوبے پر کام کرنے جا رہی ہے جہاں پر نئے یاتری نواز کا آگاز ہوا ہے جدید قسم کی سہولیات یہاں پر ہوں گی اور ان سالی چیزوں کے بیچ میں مذہبی سیاہت کو فروغ دینے کے لیے لیٹنٹ گورنر کے اس بیان کے مطابق جمہو سوبے کے اندر بھی یاتروں کے لیے اکومنڈیشن کا مسئلہ الگ تھا لیکن یاتریوں کے لیے ممکن ہو سکے کہ روپے کے ذریعے بھی وہ درشن کر سکے اس کے لیے بھی باقاعدہ ایک جائزہ لیا جا رہا ہے اور کمیٹی جائزہ لینے کے بعد حدمی ریپورٹ تیار کرے گی منصوبے پر کام جلد شروع کر دیا جائے گا اس وقت ان کا بیان سامنے آیا جب جمہو کے بھگوٹی نگر دیس کیمپ کے اندر جہاں پر ایک ایسا کیمپ ہے یاتریوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پر اکتی ہے لیکن دوسری طرف مجین کے اندر بھی نیا یاتری نواز بنے گا جس کا سنگے بنیاد لیفٹنٹ گورنر نے رکھا ہے اور اس موقع پر ان نے ان خیالات کا بھی اظہار کیا کہ روپے کا منصوبہ جو بھی ہے وہ بھی زیرے گوھر ہے اور جلد اس پر کام شروع ہوگا موجودہ حالات پر بات کرتے ہوئے لیفٹنٹ گورنر نے ساب کر دیا کہ ان کی ترجیحات میں ہر ظلہ ہر خطہ اور ہر فرد کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے اور جس طریقے سے حضب اختلاف کے لیڈر عمر عبداللہ لگاتار ملٹنسی اور دیگر معاملات پر سوال اٹھا رہے ہیں ان نے کہا کہ مناسب وقت پر ہر ایک چیز کا جواب دیا جائے گا تاہم آج کی جو بڑی بات ہے وہ یہی ہے کہ امرنات شرائن وورڈ مزید کچھ اقدامات اٹھانے جا رہا ہے جہاں یاتریوں کو لے کر ہر ممکن سہولیات انہیں میسر ہو اس حوالے سے ایک اور یاتری مون کا سنگی بنیاد رکھا گیا ہے وہیں پر روپوے کے ذریعے سے یعنی جس طریقے سے آپ روپوے گل مرک کے اندر دیکھ رہے ہیں جمہو کے اندر دیکھ رہے ہیں اب اسی طریقے سے روپوے بنانے کی بات جو ہے وہ سامنے رکھی جا رہی ہے اور اس پر بات جیت ہو رہی ہے تاکہ یاتری جو یاترہ کے لیے امرنات شرائن وورڈ کے احتمام سے جو یاترہ چلتی ہے امرنات گفہ کے اندر تو اس میں اب مزید سہولیت دینے کے لیے روپوے کی بھی بات ہو رہی ہے اور فیزیبلیٹی کو فکس کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے ہائی پاور کمیٹی تشکیل دے دی گئی اور مانا جرہا کہ اب بہت جلد یہ فیسلٹی بھی جمہو کشمیر کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی جہاں ایک طرف سے ہم بات آپ کو لیفٹرین گورننر صاحب کی بتا رہے ہیں اور شریع امرنات شرائن بورڈ کے انتظامات کی بتا رہے ہیں وہیں پر ایک اور بڑی خبر بھی سامنے آ رہی ہے اور بڑی خبر آ رہی ہے سب لوگ کے حوالے سے سب لوگ کی طرف سے کل لیفٹرین گورننر کے ساتھ ملاقات کی گئی ہے اور اس ملاقات کے دورات انہوں نے بالتل اور پہلگام کے اندر درمشالہ اور ایک ہال یعنی بندارہ ہال بنانے کی بات رکھی ہے اور اس سلسلے میں بازابتہ طور پر سب لوگ جو ہے انہوں نے لیفٹرین گورننر سے زمین کی منتقلی کا معاملہ اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ انہیں زمین فرام کی جائے تاکہ یاتریوں کے لیے بالتل اور پہلگام کے اندر درمشالہ اور بندارہ ہال قائم کیا جائے شریع امرنات برفانی لنگر اورگنائزیشن سب لوگ جسے ہم کہہ رہے ہیں شریع امرنات برفانی لنگر اورگنائزیشن جو ہے اس کے صدر ویجے تھاکر اور جنرل سیکیٹری نے کل لیفٹرین گورننر کے ساتھ ملاقات کی ہے جس دوران انہوں نے ایک یاداشت لیفٹرین گورننر کو سوپی جس میں انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ وہ ایک درمشالہ یاتری نواز اور نائٹ شلٹر بندارہ ہال جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں جی دو جگوں پر ایک بالتل کے مقام پر ایک پہلگام کے اندر تاکہ یاتری جب یاترا کے لیے وہاں پر آئے تو انہیں ہر ممکن سہولیت مل سکے تو اس سلسلے میں جو پروپوز کیا گیا ہے یاتری نواز فیلحال اس کے لیے بازاتا طور پر ایک یاتری نواز تو پنتہ چوک میں بن رہا ہے جو اس کے لیے پچیس کنال زمین پہلے ہی شریع مرنان شرائن بورٹ کو فراہم کر دی گئی ہے تقریباً وہاں پر تین ہزار لوگ جو ہے وہ رہ سکتے ہیں اب سب لوگ کی طرف سے مانگ کی گئی ہے کہ بارہ کنال زمین جو ہے وہ بالتل بسٹرک شریع نگر کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ پہلگام زلے کے اندر بھی جو یاتری نواز بنانا ہے اس کے لیے زمین جو ہے وہ پراہم کی جائی تو اپروکزیمیٹلی چوبیس کنال زمین کی یا پچیس کنال زمین کی مانگ جو ہے وہ کی جاری ہے سب لوگ کی طرف سے اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ شریع امرنات برفانی لنگر ارگنیزیشن سب لوگ جو ہے یہ ایک ریجسٹر ارگنیزیشن ہے اٹھارہ سو سٹھ کا اس کے تحت دوہزار پانچ میں ریجسٹر ہوئی ہے اور مختلف مقامات پر یہ ارگنیزیشن بندارہ ارگنیز کرتی ہے اور جن لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے ان کے لیے رہائشی سہولیات محصر رکھتی ہے اور کھانے پینے کا ایریجمنٹس کرتی ہے اور یہی ایک بڑا کام جو ہے ان کا پورے ملک کے اندر چاہتے ہیں اور اب بازابتہ طور پر اس مشن کو جمہو کشمی لانا چاہتے ہیں بالتر اور پہلگام کے اندر دو مقامات پر یاترہ نواز جیسے اب درمچالا کہہ رہے ہیں یا بندارہ اوحال بنانے کی بات جو ہے انہوں نے سامنے رکھئے تام لیپنین گورنر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس مانگ پر ہمدردانہ گوھر کیا جائے گا اور اس سلسلے میں بہت جلد سب لوگ کو آگے کیا کچھ کرنا اس حوالے سے اقدامات دیے جائیں گے تو فلحال دو بیکٹو بیک خبریں ہم نے اپوشری امرنات شرائن بورٹ کے حوالے سے بتا دی یاترہ کے حوالے سے بتا دی اور اس بار لیپنین گورنر نے اس بات کا بھی اشارہ دے دیا ہے کہ یاترہ اگر کرنی پڑی تو یاترہ تمام تر ذابطوں کے تحت کی جائے گی دنیا بھر کے اندر اس طرح سے یاترہیں چل رہی ہیں ان سب چیزوں کو جیان میں رکھتے ہوئے ہی جمہور کشمیر کے اندر بھی امرنات یاترہ ہو یا دیگر یاترہیں ہو انہیں چلنے کی اس بار اجازت دی جا سکتی ہے اگر حالات اسی طرح سے بہتر رہے